اسلام علیکم صبح الخیر گوڈ مارننگ میں ہوں ہومی ڈاکٹر محمد قاسم تیموری تیموری کلینک ہری پور ہزارہ سے آپ سے مخاطب تیموری کلینک تحارف آپ کو کراتا چلوں جی تیموری کلینک ہری پور ہزارہ میں بیس کرتا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن کلینک ہے جہاں پہ نہ صرف ہومی پہ ڈاکٹرس بلکہ کلینکل سائیکالوجس بھی اپنی سرنجام دیتے ہیں ہم اپنی آن لائن کنسلیٹیشن سرویسز جو ہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہومپیتھک لیورز موجود ہیں ہم ان کو اپنی آن لائن کنسلیٹیشن سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں لوگ اپنے گھر سے بیٹھ کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بار سے ہم سے آن لائن کنسلیٹیشن سرویسز لیتے ہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے قبض کونسٹرپیشن یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور تقریباً آج کل کس لائف سٹیل میں ہر فرد کا مسئلہ ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا فرد موجود ہوتا ہے جو باتھروم اگر گس جائے تو وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتا تو باتھروم میں جا کے زیادہ ٹائم بیٹھنا کیونکہ پیشنٹ کو حاجت نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سگرٹ نوشی کرتے ہیں ہم سونا کرتے تھے جب تک وہ سگرٹ نہ پی لیں ان کو حاجت نہیں ہوتی تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مرد جو سگرٹ نوشی کرنے والے ہوتے ہیں وہ باتھروم میں جا کے گھس کے سگرٹ پیتے ہیں تو کونسٹرپیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ہر گھر کا ہر فرد کا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک لائف سٹیل ڈسورڈر ہے اس کے علاوہ کچھ ہیلتھ کمپلکیشنز کچھ کرونک ڈیزیزز ایسی ہیں جن میں کونسٹرپیشن ہو سکتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آج ہم صرف ڈسکس کریں گے لائف سٹیل ڈسورڈر کو جو کہ ہمارے نامناسب طرزی زندگی اور کچھ چھٹ چھٹی جو ہماری کھانے پینے کی عادات ان کی مسٹیکس سے کچھ کتائیوں کی وجہ سے قبض لاکھ ہو جاتی تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کامن ہے جو کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ٹی بی ہے کینسر ہے اس طرح کی جو بیماریاں ہیں کلون کی ایشیوز ہیں بڑی آنٹ کی ایشیوز ہیں یہ بہت شازناظر کیسز ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ ہسٹری ہوتی ہے ان کی تو اس کو ہم آج ڈسکس نہیں کرتے سب سے ایک جو اہم چیز ہے قبض میں جو میرے ایکسپیرینس میں آئی ہے اس پر مائی ایکسپیرینس کہ قبض جو ہے آج کل کے سٹوڈنٹس کو جو پراپرلی کھانا نہیں کھاتے ٹوٹل پراسس فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں چوکلیٹ کھالی چپس کھالی نوڈلز کھالی روٹی نہیں کھاتے بریک فاسٹ نہیں کرتے پراپرلی وہ کھانا نہیں کھاتے ٹائم پہ وہ کھانا نہیں کھاتے ٹائم پہ وہ جاگتے نہیں ٹائم پہ وہ سوتے نہیں یعنی ایک سارا جو ہے یہ ایک لائف سٹائل ڈسورڈر ہے لائف سٹائل کا مطلب ہے آپ کا طرز زندگی یعنی آپ کا سونا آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ کا چلنا آپ کا پھرنا آپ کی سوشل لائف تو جب آپ کا یہ لائف سٹائل ان آرڈر نہیں ہوگا تو آپ کو ترہ ترہ کے ہیلتھ کے مسائل ہو سکتے ہیں جن میں سے قبض بھی ہے اس کے بعد دوسرا ایشو ہوتا ہے قبض کا وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں آفس میں کام کرنے والے دکان پہ بیٹھ کے کام کرنے والے آفس میں گئے اور کام میں لگ گئے کام میں جانے کی وجہ سے وہ جب ان کو حاجت ہوتی ہے جب ڈیزائر ٹو پاس ٹول ان کو حاجت ہوتی ہے ڈیزائر ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ اپنے حاجت کو جاتے نہیں ہیں سٹول کو ہولڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہولڈ کرتے کرتے دو تین چار گھنٹے گزار دیئے ابھی جاتا ہوں یہ کام ختم ہو جائے تو جاتا ہوں ابھی دکان پہ کوئی نہیں ہے تو تھوڑا سا چھوٹا آ جائے تو جبتا ہوں دوسرا بندہ آ جائے تو تب جاتا ہوں یا باہر جو ہے بزار میں وہ دکندار ہے وہ کام کر رہے تو وہاں پہ اگر اس کو پشاپ کرنے کی باتروم کی سہولت نہیں ہے تو وہ سوچ رہا ہوگا چلو گھر جاؤں گا تو ہوا ہوں گا ابھی تب تک اس کو ہولڈ کرتا ہے تو سٹول کو ہولڈ کرنا جب آپ کو ڈیزائر ہوئی ہے اس کو آپ آگے لے کے جاتے جا رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی چھوٹی آنٹ بڑی آنٹ جو ہے یہ آپ کی بڑی آنٹ جو ہے اس کو ابزاربشن اس کی جوتی ہے واٹر ابزارب کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بڑی آنٹ کے اندر اسٹول کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ رہا سا پانی کی جو ہوتا ہے وہ آنٹیں ابزارب کر لیتی ہیں اسٹول بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی کانسٹیپیشن کی ایک وجہ ہے دوسری وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ پیشنٹ جو ہے وہ پروسس فوڈ کھا رہا ہوتا ہے نوڈلز کھا رہا ہے چپس کھا رہا ہے چکلیٹ کھا رہا ہے چپس جتنی چیزیں ہیں جو آج کے پروسس فوڈ ہمارے بچے کھاتے ہیں تو انموں کے اندر کھانے کے اندر جو ہے وہ ڈیزائر نہیں آتی اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کو فائبر انٹیک نہیں ہیں فائبر کی وجہ سے ان کے مسائل آ جاتے ہیں تو فائبر کی کمی کے وجہ سے بھی یہ ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ خیال کر کے جن کو آپ لے کے چل کے اپنے لائف سٹیل کو بہتر کر کے تو قبض سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں دلیا بڑی اچھی چیز ہے جی آپ جو کردلیا کھائیں گندم کردلیا کھائیں آپ کے لئے اچھا ہے سیب کھائیں فروٹ میں سیب آپ کے لئے انتہائی اچھا ہے مروض کھائیں آپ کے لئے اچھا ہے کھانا مثال کے طور پر ایک ٹپ ہے کہ آپ کو صبح آٹھ بج روزانہ حاجت ہوتی ہے تو صبح آٹھ بج سے پہلے جو آپ ناشتہ کرتے ہیں وہ آپ کا ہیلڈی اور سٹرانگ ہونا چاہیے اگر آپ کو حاجت ڈنر کے بعد ہوتی ہے تو آپ کو ڈنر اچھا کرنا چاہیے اگر آپ کو لنچ کے بعد حاجت ہوتی ہے تو آپ کو لنچ اچھا کرنا چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ لے کے چل کے تو آپ اپنی اس قبل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ڈیو ٹو لیک اف فیزیکل ایکٹیوٹی کہ آپ چلتے پھرتے نہیں ہیں آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے یہ بھی ایک کانسٹیپیشن کی ایک وجہ ہے کہ لوگ کھانے کے مینے کے بعد سو جانا آپ کا چلنا پھرنا نہیں ہے آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے وہ بھی ایک وجہ ہے سٹرس یہ بھی ایک وجہ ہے جب آپ سٹرس کا شکار ہوتے ہیں بہت سری ایکٹیوٹیز آپ کی مس ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے نا ٹائم پہ سوتے نہیں ٹائم پہ کھاتے نہیں ہیں تو یہ چیزیں بھی سٹریس سے لنگ کرتی ہیں تو یہ جو چیزیں میرا آپ کو بتائی ہیں سٹول کو ہول کرنا پانی کا نہ پینا فائبر کا نہ لینا فائبر جو آپ کی ڈائیٹ نہیں ہونے چاہیے ریفائن چیزیں ریفائن پروسس فوڈز کھانا ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کاز کرتی ہیں کانسپیشن کو پانی ٹھیک سے پیئیں فیزیکل ایکٹیوٹی ٹھیک سے کریں کھانا آپ ٹھیک سے کھائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو فائبر انٹیک جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہم آپ فائن آٹا یوز کرتے ہیں اس سے قبض ہوتی ہے پکوڑے سموسے یہ جتنے پروسس فوڈ برگر ڈبل روٹی یہ بیکری پروڈکس یہ قبض کریئٹ کرتی ہیں ہمارے ہاتھ ساغ ویجیٹیبلز سبزیاں یہ چیز کھانا ہم لوگ جو ہم مایوب سمجھتے ہیں کہ یہ سستی چیزیں ہم کیوں کھائیں جب تک مہنگی سبزی لائف سٹیل میں ایک ایسی چیزیں آگئی ہیں بریانیاں کھانے سے قبض ہو دی کیونکہ آپ سمپل سپائسی فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں بہت ذرا مسائلے بھی آپ کے لئے نقصان دیں تو یہ چیز جب آپ میڈیسن لیتے ہیں میڈیسن لینے سے آپ کی قبض تو ختم ہو گئی لیکن مریض آکے کہتا ہے جب تک یہ میں میڈیسن کھاتا ہوں تب تک میری قبض رہتی ہے میڈیسن چھوڑتا ہوں پھر میری قبض سٹارٹ ہو جاتی ہے اٹس مین کہ آپ میڈیسن کھاتے ہیں آپ کی قبض ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کا سسٹم ٹھیک کام کرنا شروع کرتا ہے لیکن آپ کے میڈیسن چھوڑنے کے بعد قبض آپ کو دوبارہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل نہیں بدلا اپنا طرز زندگی نہیں بدلا وہ قاضیز وہ فیکٹرز وہ وجوہات جو آپ کی قبض کی وجہ بنتی ہیں آپ نے وہ ترک نہیں کی ہیں ان کو ختم نہیں کیا ان کو آپ نے سٹ اٹھ نہیں کیا تو قبض سے چھٹکا رہا اس لیے تب ہی ممکن ہے کہ آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو واتر انٹیک پراپر ہو فائبر انٹیک پراپر ہو فیزیکل ایکٹیوٹی پراپر لی ہو ٹھیک ہے سٹول میں سٹول جو ہے آپ کا اس طرح سے آپ کا جو ہے یہ سافٹ ہوگا آپ واش روم میں جا کے باث روم میں جا کے اگر زیادہ ٹائم لگاتے ہیں زور اپلائی کرتے ہیں تو یہ فردر مور آگے جا کے بادی بہوسیر اور خونی بہوسیر میں کنوارٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو باث روم میں جا کے آپ نے زور نہیں لگانا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے اچھا لانچ اچھا ڈینر اچھا بریک فرسٹ کر لیں تاکہ پریشر اندر ڈیولپ ہو جائے اور سٹول آپ کا پراپرلی موو کر کے آ جائے آنتوں کی حرکت تیت ہو جاتی ہے جب تو لوز موشن ہو جاتی ہے آنتوں کی حرکت بلکل سرو ہو جاتی ہے جب تو قبض ہو جاتی ہے تو فیزیکل ایکٹیوٹی آپ کی آنتوں کی حرکات کو بہتر کرتی ہے لائٹ سی ایکسسائز بہتر ہے کھانے پینے کے بعد لائٹ سی چل کرنی بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے کھانا کھانے کے بعد لیٹ جانا بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں ہے یہ لائف سٹیل ڈیس آرڈر جو میں نے آپ کو گھنوائے ہیں ان کی اوپر آپ کام کریں دیکھیں کہ آپ کے اندر کون سا جو ہے ڈیس آرڈر چل رہا ہے کون سی آپ کوتائی کرتے آ رہے ہیں اپنے لائف سٹیل میس آپ مطلب سوتے نہیں ہیں سونا بھی آپ کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا بارڈی میکنزم سیلف ڈیفنس سسٹم آپ کا جو ہے آپ کا ہیلنگ سسٹم پراپرلی کام کرتا ہے آپ کا بارڈی مینٹیننس سسٹم کام کرتا ہے جیسے فیکٹری بند ہوتی ہے تو وہاں پہ مشین کو گریس کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اس طرح جب ہم سوتے ہیں تو ہماری بھی اندر سے بارڈی مینٹیننس کرتی ہیں ہمارے ہارمونز پراپرلی کام کرتے ہیں تو نینگ ٹائم سے سونا بھی بڑا ضروری ہے وقت پہ ایکسرسائز کرنا بھی بڑا ضروری ہے یہ کمز ختم ہو جائے گی انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تینکیو اللہ حافظ